یہ ویڈیو دیکھ کر پہلے مجھے لگا کہ یہ کسی فاشی کے اڈرے پر چھاپا پڑا ہے اور عیاشی کرتے ہوئے اور عیاشی پھیلاتے ہوئے مرد اور خواتین پکڑے گئے ہیں اور وہاں سے مرد اور خواتین کو پکڑ کر لائن میں لگایا جا رہا ہے پھر سرکاری گارڈ میں بٹھا کر تھانے لے جائے جائے گا لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے یہ سب وہ ایمینیز ہیں جنہوں نے پیسہ لے کر اپنا آپ اور اپنا زمیر بیچا ہے پر یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی کیا اوقات ہے اور جمہوری نظام میں یہ بھیڑ بکری ہم جیسے عوام سیلیکٹ کر کے اسمبلی میں بٹھاتے ہیں تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو اور یہ ہمارے ایمینیز اور ایم پی ایز ہمارے خدمت کے لئے اسمبلی میں جائیں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ آرام اور سکون دے سکیں پر یہ تو وہاں اپنی اپنی بولی لگواتے ہیں اور پھر اس کرپ سسٹم کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں یہ اس پاکستانی بیچاری قوم کا مستقبل یہ سیاسی لوٹے پاکستان کو بیچ کر کے ہمارے سر پر سوار رہیں گے اور کوئی ان پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا یہ اسی طرح ہر حکمت کا حصہ بن کر ہماری بیچاری پاکستانی ناسمجھ اور بے قوف عوام پر حکمت کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے اور پاکستان کی قوم یہ حقیقت دیکھ چکی ہے کہ عمران خان کو یوٹن خان کہنے والے کیا آج شہباز شریف سے سوال کریں گے تم نے بیرونی سازش اور خط دے کر حکمت کو سکورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب تم خواجہ عاصف جیسے خواجہ سرک کو آگے آگے کر دے رہے ہو جو ہم ناسمجھ عوام کو امریکہ سے وفاداری کے فوائد اور امریکہ سے دشمنی کے نتاج بتا رہے ہیں کل یہی لوگ انڈیا کی بات ماننے پر مجبور کریں گے اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ کہہ رہے ہوں گے پھر عوام کیا کریں گے کیونکہ ان سے بڑا تو کوئی ملک پاکستان کا وفادار نہیں ہے یہ ایک کھلی سازش ہے جو امریکہ پاکستان میں کھلی مداخلت کر کے اپنی منتصان سیاسی پارٹی کے لوٹیں خرید کر حکمت گرانے اور نئی حکمت بنانے جا رہا ہے اور یہ ایک ایٹمی ملک 22 کروڑ عوام کا پاکستان تماشا دیکھ رہا ہے نہ کسی کو نوٹس دیا گیا اور نہ کوئی سو موٹو ایکشن لیا گیا نہ کوئی رکاوٹ ہے یہ ہے ہماری پاکستانی قوم کی بے بسی کی انتہا یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا 20 کروڑ عوام اور پاکستان کے ادارے اتنے بے بس ہیں کہ یہ سب جان کر بھی ریاست پاکستان کو غداروں کے حوالے کر دیا جائے یہ سوال پوری پاکستانی قوم سے اور ہر فرد اپنے گاربان میں جھانگ کر اس کا جواب تلاش کریں موسیقی